سب سے پہلے تو قرآن مجید نے اہل یهود کے اس قول کو بطور عبرت کے بیان کیا ہے اور ان کی مزمت گویا فرمائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم قرآن پاک پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے اس کا وہ اسرار بھی کرتے اس پر وہ شدت بھی کرتے تو قرآن مجید نے اس بات کو ان لوگوں کے گمراہی کے طور پر بیان کیا ہے کہ جب تمہارے باپ دادا گمراہ تھے کفر و شرک پر تھے گمراہی اور دلالت پر تھے تو پھر تمہارا یہ اسرار کیوں ہے کہ ہمیں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر رہنا ہے اگر کسی کے بزرگ کسی کے باپ دادا کسی کے بڑے گمراہی پر ہو تو اس کا یہ کہنا گمراہی ہے اس کا یہ کہنا دلالت ہے کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پر رہوں گا لیکن اگر کسی کے باپ دادا ہدایت پر ہو توحید پر ہو ان کے عقیدیں مضبوط ہو وہ شریعت کے پورے پاسدان ہو بیدار مغز ہو تو پھر یہ کہنا کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوں یہ گمراہی نہیں ہوتا یہ عزاز ہوتا ہے بہت بڑا عزاز ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوں قرآن مجید سورہ بقرہ پہلا پارہ اللہ کریم نے فرمایا امکنتم شہداء کیا تم میں کچھ لوگ اس وقت موجود تھے کیا تم میں سے کچھ اس وقت حاضر تھے اِذْ حَادَرَىٰ يَاقُوبَ الْمَوت جب موت حضرتِ یاقُوب کے پاس حاضر ہوئی اِذْ حَادَرَىٰ جب حاضر ہوئی موت آئی جنابِ یاقُوب علیہ السلام پر اِذْ قَالَىٰ لِوَنِی ہی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو جواب تو اس کا یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم رب العالمین کی عبادت کریں گے ہم اپنے مالکِ حقیقی کی عبادت کریں گے لیکن حضرتِ یاقُوب کے بیٹوں نے کیا جواب دیا قرآنِ مجید کہتا ہے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَاہَكَا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے وہ جو آپ کا معبود ہے نا جس کی آپ عبادت کرتے رہے ہم اس کی عبادت کریں گے وَإِلَاہَ آبَائِكَا اور وہ جو آپ کے باپ دادا کا رب ہے نا آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور جو آپ کے باپ دادا کا عبا و اجداد کا رب ہیں اس رب کی ہم عبادت کریں گے کون باپ دادا؟ اِبْرَاحِیمَا وَإِسْمَاعِيЛَ وَعِسْحَاق ہم جنابِ إِسْمَاعِیل کے رب کی عبادت کریں گے جنابِ اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے ہم حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ کے عباو اجداد کے رب کی عبادت کریں گے اور عباو اجداد کون ہیں جنابِ ابراہیم جنابِ اسماعیل جنابِ اسحاق اب جا کے کہا الہم واحد ان کا معبود ایک ہی معبود ہے ان سب نبیوں کے معبود ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے آپ کے اباؤ اجداد کا رب ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا رب ہے اگر کسی شخص کے بڑے گمراہ ہوں اور پھر وہ ان کا ذکر کرے کہ میں اپنے بڑوں کے طریقے پہ ہوں تو یہ اس کا ذکر گمراہی ہے لیکن اگر کسی کے بڑے ہدایت یافتہ ہوں ہدایت کا منارہ نور ہوں ان کی زندگیاں مشعل راہ ہوں ان کے نقوشے قدم بڑے تابناک ہوں تو پھر تو اسے سار اٹھا کے بات کرنی چاہیے پھر تو اس شخص کو عزاز سے بولنا چاہیے ہم تو صاحب سلسلہ لوگ ہیں ہماری تو پوری سند ہے پیچھے ہمارے جو پیر ہیں ان کے بھی کوئی پیر ہیں ہمارے جو استاد ہیں ان کے بھی کوئی استاد ہیں ہمارا تو ایک پورا سلسلہ ہے اور فاضل بریل بھی اس سلسلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے کہنے لگے ہمارے پاس تو حضور کے غلاموں کا نقش قدم ہے